شبیر بطی بجاہ کے آکھیں توڑ جو خنجر چھنکے نے خنجر زنجیرہ تے خنجر تے تلوارہ نیامہ چوبار آئی ہیں جدو آوازہ آئی ہیں نا آن دہرے بیچے علی اکبر بیٹا جی فرمایا چلاغ تے جلا سرہ چلاغ جلایا تے اپنی تلوارہ کٹ کے کھلوتے سن بڑھے آنے کمرانوں بدہ سی خنجر کاٹی کیا جی حضرت حبیب حضرت مسلم پہ نوز جا آن جو بے کے شبیر فرما دیں او کی پہ کر دے ہو انہا کے سادہ تے تیرے دوست ہوا ہے ہی کوئی جس خاندان دی مودد نبی مانگ کے گئے سا اے نا نا مودد رکھا جی انہی کوئی جملہ پڑھ کے آنسو میرا آگیا آکھتے دیچے بار آگیا تو میں توڑ کو جاس لینا تفسیر کر دیا کھنٹا گزر گیا کدھی مودد منگی علی تے علی دیاں تینیاں دی علی تے علی دیاں پتران دی زہرہ تے زہرہ دی اولاد دی انہا دی مودد منگی قرآن میرے سامنے کھل ہے ہمیں اکھا نال پڑے ہیں حضرت سجاد فپیاں نو نال لے کے جدو واپس آئے نا روزہ رسولتے قبر رسولتے آنج قبر دے دوارے فپیاں لٹیاں تے اوجڑیاں کی میں اکھا ہے اوجڑیاں تے لٹیاں نو آنج قبر دے دوارے بٹھایا نے آنج دو واکھا ہے نا کسے دا سر زخمی کسے دا بازو زخمی کسے دی پشتے مبارک زخمی کسے دا پہر زخمی تے آنج اوجڑیاں ہانو وے کے حضرت سجاد نے جملہ کھا ہے میرے چوتھا تھا امام نے مودد ترگار جی آنج قبر رسول والی اشارہ کر کے نا تے سرکار نے رو پہن تے رو کے فرمہ دنے نبیان دا سلطان ایک ورئی اٹھ کے بار نکڑ کے وے کو ہاں اینہ دی مودد ہو آجب کر کے گا جنہوں لوگ کا بازار آئے جب آ رہے ہیں آنسو آ گیا آب آدھ رو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ یہ حالتیں ہو گئے اسی ملکہ شام دی اس واقعہ کربلا تو بعد نوجوانوں بی 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 بیٹے اٹھ دے سن بڑی تکلیف نال اٹھ دے سن آئے کہ دی آئیے میرے اچھاگری اور گل سرو کھلو تے بین لگ دے سن تے پھر فرما دے سن فضا ذرا میرے ہاتھ پھو آئے کہ آکھی جہاں کدھی نہ رو وہ کسے گاں میں خجور دا درخت سی نبی پاک دی قبر دے سرانے آنے پاس واپس آکے بی بی تے اس خجور دے درخت تنا اے پیشانی لاکھ بے گئے اتا چادر سے ایک بندہ سلام واسطے حاضر ہویا تھے دوروں کہنے لگا امام زیادہ اللہ بدین اللہ السلام نے کہا میں آگے آجا پردہ دار بیٹھا تھا میں آگے آجا آجا وہ آگئی تھے بھائے گیا تنا لگ کے کہنے لگا بی بی کون حضرت سجاد فرما دن میری پوپی میری پوپی سانیہ ظاہرہ کہنے لگا تے اس رہے کیوں بیٹھنے کار جا کار چلے جان فرمایا چلے جان دنے ذرا تھاک گئے اس گل پوچھ لے کہنے لگا قبلہ تھکے اس نہ بہن دیں تھکے تھے دھول آکے بہن دیں نا میرا خیال ہے سارے بندے تھا کہنے پوپی کہنے لگا مولا چلے تھک جان دنے کوئی جی تنی بہن دیں تھکے تھے دیوانہ نال یا درختہ نال ٹھول آکے بہن دیں رو گے مولا فرما دنے چپ کر جا بڑا مارے آنے ملی دھوکے نہ دیوار نہ سہارا لے کے بہن سکتے بس میں نے کل کو جملہ سنننو بس توانوں پتہ ہے جنیا پہناؤں دیا نا اے ذرا تکلیف ہاوے تھے پرامہ کھولی جان دیا نا پراپا میں غریب ہو اچھا پراہ دی گریب بھی رو ہوئے کہ رک دیا نہیں جانا تھے پرامہ کھولی ہون دیا نا پتھے دا مزدور ہوئے اے مستنیاں دے مگر لگا ہوئے مزدور پراہ اے جاہیتا شتا چاڑ دینے گارہ شاہر بنان دینے پہن اجڑ جائے تو اتھے ٹر جان دی جتھے کاما لگا ہوئے جتھے کاما لگا ہوئے کی گا لے تو اللہ کی خیال ہے کاربن آکے دے سکتا ہے جب آپ مزدوری پر کر دے نہ کاربن آکے نہیں سکتا ہے نہ اجڑی نو بسا سکتا ہے جان دی ویسے ہوتے ہی ہائے کی دی آئیے میرے تھا کیوں جان دی یہ او میرے کو سنو جان دی صرف ایک لفظ واسطے میں او پراہ موئے ابھی ہوئے نا آن دا ضرور ہے یہ دونوں پتہ لگ دا نا پہن میری اجڑ گئی کوئی دست دے او اجڑ گئی یا کارنو اگل لگ گئی یا نقصان ہو گئے تھے او پہ یہ ہو دی او پراہ پامے پٹھے دا مزدور ہوئے یا مستنیاں دے مغر مزدور ہوئے ایک گن کر دا پراہ ہون دی مجاتوں اے اللہ صرف پراہانو تو بھگ دیتی ہے ہاتھ دا اشارہ کر کے اندر رو ہی نا آجے میں جہو نا پہنچ لیے گھر کیا اندر صدقے جی صدقے بس دے ہو بس دے رو پہنا دے پراہ ہو بس دے رو مان سلامت رہن کسے پہن دا مان نہ ٹوٹے عباد رہو کیا اندر رو ہی نا آنکھو آنکھو آجے میں آجے میں جہو نا رون دی کیوں ہے میں ادھار چکلنگا میں کرزہ اٹھا لنگا رو ہی نا آجے ویر زندہ ہی او تو محمد انفیہ نوے کے بی بی آئے کے فیضہ میں نوٹھا ہو جنہو حضرت فیضہ نے سہارہ دیتا زہارہ دیتا ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی خیمے چو باہر نکلی کہنے لگی ٹھول کے جان دے میں نو میرا ویر آ رہے ہیں میرے پہ عوضہ پتر آ رہے ہیں بی بی فیضہ کے بی بی تو انہو تکلیم تو ذکھن ہوتے رو فرمائے نا اممہ میں نوٹھ کے اللہ دا شکر ادا کرن دے کتار ویر آ دی میری چاند کنٹیاں بیچے ایسے امت نے مکائی ہے لیکن آجے میرا ایک پہ عوضہ پتر موجود ہے جنہو میں نو آکے محمد آکھے گا نا رویا آجے نا یا رہے ہی ویر آن دے نا رویا آجے نا آجے میں کنے آکے آجے میں جہو نا اے امید کر کے بی بی اٹھی چار قدم اگے ٹڑکے استقبال کیتا او تھو پہلے اوٹھ اترینے کوڑے تو پھر حضرت سجاد انہو ناڑ لے کے جنہو آئے نا قریب او دو روئی ہے میری مرشدزادی ایڈا اچھی کہ لوگاں ایڈا اچھی روتے ہیں بی بی انہو پہلے نہیں سننے بی بی پہ اندازنا اممہ میرا ویر جنہو آکھے گا نا روئی نا جمعہ بھی اچھ نہیں آجے میں جہو نا چوتھے قدم تک لوگے محمد انفیہ بی بی دے سامنے حضرت سجاد روچ دعا کہنا انہو جو بی بی زینب کہہ لے رسول دی قبر علی شارہ کر کے بی بی فرما دیئے نا نا ہونو اجڑی نو آکھے بے میں نو پہ کہہ نہیں ہوں بے سنیاں دے